پولیو مہم کی سب سے پہلے اس کا آغاز شہید مہترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری دور حکومت میں جو تیرانوے والی حکومت تھی اس کے اندر آغاز کیا گیا تھا اور شہید بی بی کا یہ خواب تھا یہ وزن تھا کہ ایک پولیو فری پاکستان کو اسٹیبلش کرنے میں ہم سب کامیاب ہو سکے اور پہلا کترہ جو ہے اس زمانے میں مہترمہ آسفہ بھٹو درداری صاحبہ کو شہید مہترمہ بینظیر بھٹو نے خود پلایا تھا اس میسیج کے ساتھ کہ ہم اپنی ماں کو اپنے جو والدین ہیں ان کو قائل کر سکیں کہ یہ جو پولیو کے کترے ہیں یہ ضروری ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو تحفظ فرام کرنے کے لیے ان کو محفوظ کرنے کے لیے پولیو جیسی بیماری سے اس ڈسیبلیٹی سے تحفظ فرام کرنے کے لیے یہ کترے پلانا ناگزیر ہیں اور اس لیے مہترمہ بینظیر بھٹو نے خود اپنی صاحبزادی کا چناؤ کیا کہ ان سے میں اس چیز کو سٹارٹ کرتا ہوں اور آج کئی سال گزر جانے کے بعد بھی یہ مہم چل رہی ہے وزیراعالہ سندھ نے اس حوالے سے ہفتے کے روز ایک بڑی جامعہ میٹنگ کی تھی اور جس میں ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ہو پولیس ہو سب کو یہ ہدایت جاری کی کہ اگلے سات دن جو ہیں وہ بڑے کروشل ہیں بڑے اہم ہیں ہمیں ایڈمنیسٹریٹیو پولیٹکلی اس کیمپین کو اون کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے شہریوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے اپنے والدین کو ماؤں بہنوں کو ان کے والدین کو یہ کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پروپاگینڈا کیا جاتا ہے ان پولیو کتروں کے خلاف یا یہ جو بہادر ہمارے پولیو ورکرز ہیں ان کے خلاف جو پروپاگینڈا کیا جاتا ہے اس پروپاگینڈے کی نفی کریں ہم میڈیا کی مدد سے لوگوں کو قائل کریں ہم سیاستدان ہم بیروکریٹ جو ہیں لوگوں کو بتا سکیں کہ اگر آج ہم یہ کترے اپنے بچوں کو پلائیں گے تو ان کے مستقبل قوم کس طریقے سے پولیو جیسی ایک پرمنٹ ڈیسیبیلٹی سے تحفظ فرام کر سکتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جمعہ کے روز میری کمیشنر صاحب سے اور تمام ڈیپٹی کمیشنر صاحبان سے ملاقات ہوئی تھی ہم نے ایک جوائنٹ میٹنگ کی تھی جس کے اندر فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ مل کر کلیکٹیولی یہ کاروائی کی جائے گی اور کلیکٹیولی کام کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں لی مارکٹ پر بھی جب کام ہوا تو بیسی صاحب اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھی ڈسٹرٹ ایس میں ایسی طریقے سے کام ہوا کورنگی میں کام ہوتے انشاءاللہ ہر ادارہ اس کام کو لیڈ کرے اور چاہے میئر کا آفیس ہو چاہے کمیشنر کا آفیس ہو ہم سب مل کر اپنے اپنی ذمہ داری ہے اس کو پرفارم کرنے کی حد تل امکان کوشش کر رہے ہیں میں شہریوں سے صرف بار بار درخواست کرتا ہوں کہ جو جگہ جگہ پتھارے لگ جاتے ہیں وہ پتھارے سڑکوں کو ابھی جس روڈ سے ہم آئے ہیں یہ روڈ ایک ڈڑھ گھنٹے بعد چوک ہو جائے گی اور وہ چوک اس لیے ہوگی کہ یہاں پہ پتھارے لگ جاتے ہیں اور وہ اس لیے لگتے کہ میورہ وہاں سے خریداری کرتے ہیں تو انتظامیاں کی مدد کریں اگر ہم اس طرح ٹھیلوں سے جا کے خریداری نہیں کریں گے نا تو آپ یقین جانے ٹھیلے اس روڈ پر اپنے ٹھیلے کو نہیں لگائیں گے تو تھوڑا سا میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کام میں ہماری مدد کریں ہمیں تو کارروائی کرنی ہے اگر شہری ہمارا ہاتھ تھامیں گے تو زیادہ بہتر انداز سے اس کام کو ہم پر فارم کر پائیں گے تارگیٹ میں نے ہمیشہ سے کہا کہ کبھی بھی اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے نیت کا مسئلہ تھا بسیں ہمارے پاس غالباً ڈیزل پر کنورڈ کر کے چلا سکتے ہیں تو میں نے ایک ٹیسٹ کیس کروایا ہے میں نے ایک بس کو ڈیزل پر کنورڈ کر آکے لہور سے کراچی واپس بلوایا ڈیزل پر کنورڈ بھی کیا جائے اور ان کو کراچی کی سڑکوں پر چلایا جائے تاکہ کراچی کی عوام کو ایک ریلیف سستی سفری سہولت جو ہے وہ بلدیا اس میں کراچی کی جانب سے انشاءاللہ مل سکے دیکھیں پتھارے جو ہے نا صرف کوئی کی ایم سی کا ہے ٹاؤن کا ایشی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کراچی کے ہر علاقے میں آپ کو آہ ٹھیلے نظر آئیں گے اگر آپ صدر کے علاقے میں چلے جائیں جو کہ کراچی کنٹورمنٹ کا ایری ہے تو اس کے اندر آپ کو ٹھیلے آہ نظر آتے ہیں اگر آپ گلستانے جوہر کی طرف چلے جائیں ہیں کہ کنٹورمنٹ فیصل کہہ رہی ہے وہاں پر آپ کو ٹھیلے نظر آتے ہیں ایم پرس مارکٹ جو کہ ہمارا کیم سی کہہ رہی ہے وہاں پر آپ کو ٹھیلے نظر آتے ہیں اسی طرح سے آپ ڈی اچھے جائیں گے تو آپ بدر کمرشل چلے جائے یا آپ کھڑا مارکٹ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر بھی ٹھیلے نظر آئیں گے تو آپ اس کو کوئی لوکلائز پرابلم نہیں کہہ سکتے یہ شہر بھر کے اندر ایک چیلنج ہے ہمارے لیے اور چاہے کنٹورمنٹ کی انتظامیاں ہو چاہے کیم سی کی انتظامیاں ہو یا ہماری زلائی انتظامیاں ہو وہ پتھاروں کی خلاص کاروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بدقسمتی کی ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم شہری بجائے اس کے کہ ہم دکان سے جا کے چیز پرچیز کریں ہم بھی اپنی کنوینینس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ٹھیلہ ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہم وہی سے خرید لیں اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاں سرکار کو اپنا کام کرنی کی ضرورت ہے سرکار کا اگر ساتھ عوام دے گی نا تو زیادہ بھیتر طریقے سامس چیز کو پرفارم کر پائیں گے